جی تینکیو چیرمن صاحب چیرمن صاحب میں پچھلے دس دن سے اس ہاؤس میں کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے انفارچونلی ٹائم نہیں مل رہا تھا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہاؤس میں ہیں تو سو میں بس حق سبقہ ہے لیکن یہاں مقصود سات اٹھ لوگ ہیں ڈیلی ان کو ٹائم لازمی ملتا ہے باقی کسی کو ٹائم نہیں ملتا ابھی تو بشملا کریں ابھی تو مل گیا ٹائم ایک ایشو تھا بڑا تین چار پپلک ایمپارٹنس ایشو ہے ایم سکس موٹر وے آپ کو پتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ آدھے میں رہ گیا تھا سکھر ہیدراباد موٹر وے نہیں بن رہا تھا بڑی مشکل سے وہ کام سٹارٹ بھی ہوا فیزی بیلڈی بنی کسی بھی سب گورنمنٹس کا آس میں حصہ تھا ابھی اس کی اناغریشن ہو گئی لینڈ اکوزیشن کے لیے این اے شے نے فنڈس دیئے سن گورنمنٹ کو تھرٹی ٹو بلیئر اس وقت تک زمین جو ہے نہیں مل رہی این اے شے جو ہے وہ ایسے بائیوس بیٹھا ہوا ہے وہاں ہر ڈسٹرک میں لینڈ اکوزیشن کی جو پیسے ہیں جو کنسرن ڈیسیز نے کھائے ہیں میں دو ڈسٹرک آپ کو حوالہ دوں مٹیاری ڈسٹرک میں پچیاروے کروڈ اس میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ یہ فور پائنٹ فائی بلین کی پچیاروے کروڈ اس کے ڈی سی کے گھر سے برامت کیے گئے ہیں پینتالیس کروڈ اس مختیارکار کے گھر سے لئے گئے ہیں پھر آپ آ جائیں جو ڈسٹرک ہے نوچر اف اروز اس میں پچیانوے کروڈ ایک آدمی کے گھر سے نکلیں اس کا نام بھی بڑا زبردست ہے عاشق ہے اور عاشق نے جو ظلم کیا ہے سن کے ساتھ جو ایک اسکیم ہماری بنی پچیانوے کروڈ اس کے گھر سے دکھ لیں جب اس کی نیب کی انکوائری ہوئی وہ بھی بیریا ٹاؤن میں میں آپ سے گزرش کرتا ہوں کہ یہ وفاق کے پیسے ہیں اور یہ بڑی مشکل سے اس کی مماری چلیے جس سے یہ سی پیک کافی سالوں سے چل رہا ہے لیکن وہاں سے سکھت سے آگے نہیں تھا آپ بچہالا آپ ٹریبل کرتے رہتے ہیں تو اس علاقے میں یہ فیسلٹی نہیں تھی تو اس کو یہ کمیٹی کو بیجیں جو ہماری سٹینڈنگ کمیٹی ہے تاکہ اس میں ہم ساری وہ ڈیٹیل آ جائے کہ اتنے پیسے یہ کیسے گئے اور نمبر دو آپ نے دیکھا کہ جون سے لے کے سپٹمبر تک جو بادشے ہوئیں جو فلرڈ آئی اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں تین تیس میلین سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ افیکٹیڈ ہوئے ایٹی ون ڈسٹرک جو ہیں اس ان میں تباہی آئی چودہ سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے فوت ہو گئے ان میں آپ دیکھیں اس کے لئے کل آپ نے دیکھا پورے پاکستان کی اتنی بجیٹ گئی حد سوبوں کی جو بھی ہمارے تین سوبے چار سوبے ان چاروں سوبوں کی جو پرانچل گورنمنٹ ہے پنجاب کی کے پی کی سندھ کی بلوچستان کی انہوں نے اپنے ڈیولیمنٹ بجیٹ میں بھی کٹ لگایا کہ بھی ہم اس کو فلٹ ریلیف میں ایکسپنسز کریں گے یہ میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ یو ایس ایڈ کہ یہ چاول کی بیکس ہیں یہ لارکانہ کی جیلس بازار کی ایک شیخ صاحب ہیں ان کے آٹے کے چکی پہ بک رہی ہیں لوگوں کو چاول نہیں ملے لیکن وہ چاول بازار میں اویلبل ہے یہ پوری میڈیا اس پہ دس دن سے میڈیا لگا ہوا ہے یہ اگر یہ آپ دیکھیں یو ایس ایڈ کے نارٹ فات سیل آپ دیکھیں یہ اتنے پیسے کل آپ نے دیکھا کہ آئی ای ای ایم کے پاس جب گورنمنٹ نے بریف کیا کہ پانچ سو بلین کا ہم سے آپ حساب نہ لیں ہم نے وہ فلڈ میں جو ہے خرچ کی ہیں لازمی ہے فلڈ بڑی تباہی تھی کسی ایک حکومت کی یا ملو بس کی بات بھی نہیں تھی لیکن کل آئی ای ایم ایف کے سامنے انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ پانچ سو بلین ہم نے وہاں بھی لگائے ہیں شکریہ پانچ سو بلین لگائے گئے لوگ سرکوں پہ بیٹھے ہیں تو اس کو ہمیں کہتا ہوں آپ اس کو کمیٹی کو بیجیں یہ کتنے فلڈ جو ہیں الوکیٹ کیے گئے ہیں یہ پانچ سو بلین جو ای ای ایم ایف سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں اس کو ویو آف کریں تاکہ یہ بہت سارے فلڈ بنتے ہیں یہاں کافی ہمارے دوستوں نے پہلے بھی اس پہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو فلڈ سے پر آپر یوز نہیں ہو رہے سب سوبوں کے جو بھی دوست ہیں ایک آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بسم اللہ کریں یہ کمیٹی کو پیچھیں بل ایک آخری از میں کروں آپ کو نو ڈیروں میں 39 تاریخ کو 39 جنوری کو شوکت علی میمن اس کے گھر پہ رات کو ساڑھے تین بجے پولیس نے ریڈ کیا یا دھاوہ بولا پانچ بھائیوں سمیت اس کو اریس کیا اس کی فیملی کوٹو میں گئی پولیس کے پاس گئی پولیس نے کہا انہوں نے زاہد نہیں کیا وہ کوٹ میں چلے گئے جب کوٹ نے ان کو لیٹر لکھا پولیس کو 31 جنوری کو سبو کو اس کی لاش برامد ہوئی اس کو انکاؤنٹر پولیس نے انکاؤنٹر کر کے اس کو قتل کیا یہ نو ڈیروں کی بات ہے یہ تحت ظلم ہو رہا ہے ابھی بھی سونے پہ سوا گا ایک دن بعد اس کا ایک بھائی ہے وہ پولیس کاسٹربل ہے وہاں اسی پہ اے فائر انہوں نے کٹی صرف اس سے دباؤ پریشر ڈالنے کے لئے کہ آپ زیادہ اس پہ آواز نہ اٹھائیں آپ کائنڈی آئی جی سن سے اس کی رپورٹ بنگوائیں اور یہ ہیومن رائٹس میں بھی بھیجیں کہہ یہ اگر اس علاقوں میں ان علاقوں میں نو ڈیروں میں اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں میں بلاول صاحب سے بھی سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان سے بھی شہادت بھائی سے بھی گزارش کرتا ہوں پارٹیز کی حکومت اپنی جگہ لیکن شوکت علی مہمن کو آپ انصاف دیں شوکت کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے دس دن سے وہ انہوں نے روڈ پہ دھردہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں نہ ڈیروں کی نہ پولیس نہ وہاں کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ کوئی وہاں کے اور نمائے کے انہوں انصاف اس کی رپورٹ منگوالے تھے مرمانی مرمانی مرمانی